بارہ شہر میں ایک گد دنوں دو نابالکاؤں کو بہلا فسلہ کر بھگانے کے معاملے میں اب نیام موڑایا ہے اس پی ربی سبروال نے دونوں پیڑتاؤں کے ساتھ ریپ نہیں ہونے کی بات کہی ہے اس پی سبروال نے اس معاملے میں پریس کانفرنس کر کہا کہ دونوں بالکاؤں کے ساتھ ریپ نہیں ہوا ہے میڈیکل رپورٹ سے ریپ کرنے کی پسٹی نہیں ہوئی ہے ایسے میں اب پولیس پرشاسن نیائک مجسٹریٹ سے اجازت لے کر دوبارہ بیان کروانے کی بات کہہ رہا ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ان بچیوں کو پیش کیا گیا انفیکٹ مجسٹریٹ صاحب خود سکھی کے اندر میں جا کے ان کے بیان لینے گئے تو وہاں پر ان بچیوں نے اپنے بیانوں میں یہ بات بتائی کی کیونکہ ان کے پاپا ان کو گھومانے نہیں لے جاتے تھے اس کارن سے یہ گھومنے چلے گئے تھے کوٹم اور ان کے ساتھ کوئی ان کو کوئی بھیلا فسلا کے نہیں لے کے گیا اور ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا اس طرح کے بیان انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے بتا رہے ہیں مجسٹریٹ صاحب نے باقیدہ کو ریٹن میں کر کے اور اس کو کہ کرتے ہیں اپنی سٹیمپ اور مہر کے ساتھ ہم کو پروائیڈ کیے گئے ہیں ان تتھیوں کے آدھار پر ابھی جو پرسم رجٹ ہے ہم کو جو ون سکسٹی فور کے بیان پلس لڑکیوں کے جو بیان ہیں پلس جو سکھی کے اندرے میں جو انہوں نے بیان دیئے تھے ان سب کا ویسیلیشن کر کے کانونی رائے لی جائے لیے اور چونکہ 164 CRPC کے بیان سب سے زیادہ مہچو رکھتے ہیں اور چونکہ لڑکیوں نے بھی کسی پرکار کی کوئی جور دربستی کسی پرکار کی کوئی گھٹنا کرام ہونے سے انکار کیا ہے ادھر دونوں بالکاؤں نے اپنے ساتھ ریپ ہونے کی بات کہی ہے دونوں بالکاؤں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ تین سے چار جنوں نے ریپ کی واردات کو انجام دیا تھا اس کے پرو ریپ کی واردات کو انجام دینے والے آروپیوں نے انہیں نشلہ پردھارت کھلایا اور ان کے ساتھ غلط کام کیا نابالک بالکاؤں نے بتایا ہے کہ آروپی پہلے انہیں یہاں سے کوٹا لے گئے جہاں ریپ کی واردات کو انجام دیا اس کے بعد جیپور لے جا کر ان کے ساتھ دشکرم کیا گیا ادھر اس معاملے میں پولس نے دونوں بالکاؤں کے نیاک مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے بیان کروایا تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پتا انہیں گھومارے نہیں لے جاتے اس کارن ان کی اچھا سے وہ یوکو کے ساتھ کوٹا گئی تھی اس بیان پر بالکاؤں نے کہا ہے کہ آروپیوں نے ان پر جھونٹے بیان دینے کا دباؤ بنایا تھا ساتھی آروپیوں نے سچ بتانے پر ان کے ماتا پتا کو مارنے کی دھمکی دی تھی بالکاؤں دوارہ اس پورے معاملے کا خلاصہ کرنے کے بعد پولس پر شاسن میں ہڑکم بچ گیا تھا دل ملوک جو لے گے گی تھی نا میں چوک نہیں تھا اور دوسروں نے یہ لے گی جاتے تھے اور پھر جیسے کھانے دو جان جاتے تھے وہ دو جاتے تھے پھر ماں سے کچھ لے گی جاتے تھے جو کھلا تھے ہمیں پھر ماں کو جس میں جدتا تھا کیا کرتے تھے کتنے لوگوں نے غلط کی بیٹا ایسے پا نہیں اور میں جانتے تھے ان کو کون ہے کتنے لوگ جانتے تھے اس کو جانتے ہو اس کو جانتے ہو اور لوگوں نے غلط کام کیا ہے نا بیٹا پھر کیا دم کیا ہم کی کیا دیا انہوں نے اور دو لڑکے ان کے ساتھ تھا اور تین لڑکے اور تھے جو بارہ سے گئے تھے دیپک راجو آنکڑی کا تھا دیپک اور وہ لڑکے کا بھائی بیتار ایک اور تھا اور دو تین لڑکے اور تھے اس کے رشتے دار ہوتا تو کتنے لوگوں نے بچوں کے ساتھ گلت کام کیا ہے کیا بتا ہے آپ کی بات تو یہ ہوں گی بچوں نے بچوں نے بھلا میرے ساتھ تو چیار پانچ لڑکے تھے وہ ساتھ دے رہتا ہمارا موسیقی